میں اتار دیتا ہوں تھوڑی دیر بارش رکتی ہے اتار دیتا ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں نہیں اگواہ کرتا آپ کو اور جو سب سے اہم بات مجھے ان کے گھر جا کے پتا چلی وہ اتنی شدید دھچکہ پچانے والی ہے چلیں برحال آپ گاری میں بیٹھیں بارش رکتی ہے میں آپ کو نکال دیتا ہوں باہر آپ پھر کھڑی ہو جائیں بے چک کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ اکسی صاحب میں آپ کو یہی بتا داتا آپ مجھے جانتی ہیں بارش پہلے سے بھی تیز ہو گئی ہے اور اب کوشش کر کے میں نے منا لیا ہے ابھی بیمان تو نہیں لی لیکن زبردستی سمجھ لیں عمران خان باہر مجھ سے کہیں کہ آپ چلی جائیں عمران خان تو اب وہ باہر نہیں آ سکتا نا یہاں سے اندر سے وہ دیواروں کے اندر ہے وہ ما شاء اللہ باہر رہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں جی پاکستان سے باہر ہے ان کے ساتھ اڈیالا جیل کے باہر بدتمیزی ہوئی تھی اس سے غالباً اگلا دن تھا جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ مکمل گفتگو پہلے ملازہ فرمالیں سن لیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا یہ جی اڈیالا جیل کے باہر یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا ملک میں احسا حاصل میں قانون ہے قانون تھا پاکستانیوں بڑی مشکل سے ان کو گھر لے کے آیا ہوں ان کے اور یہاں آ کے انہوں نے پہلے نماز پڑھی ہے لیکن ان کے ساتھ میں چاہتا ہوں پورے پاکستان سے ایک بندہ کم از کم دوب مرنے کا مقام بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بزرگ خاتون تو آپ کو اگر میں چیلنج کروں کہ آپ خانہ کعبہ جا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے ظاہر ہے کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے بڑی مشکل دے گئے پیر باکستانیوں جب سے وہ اس سنبھالی ہے نا زندگی میں تو یہ پہلی بار شدت سے احساس ہوا ہے اسلام علیکم پیر باکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکشے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر پیر باکستانیوں سچ بولنے سننے اور سینے کا اوسلا رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست ان خاص ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں سچ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگیوں کا بھی حلکہ بھلکہ جھٹکہ لگے اور زمین جاگنے کا چانس بنی جائے پیر باکستانیوں ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے غالباً وہ دن تھا جس دن بشرا بی بی جو ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ اڈیالا جیل کے باہر بدتمیزی ہوئی تھی اس سے غالباً اگلا دن تھا میرا چکر لگا اڈیالا کی طرف جیل کے لیے سپیشلی نہیں لیکن اڈیالا کی طرف چکر لگا تو میں ایک دوست کے ساتھ تھا اس کو ڈراب کرنا تھا کہیں تو اس کو ڈراب کر کے واپس آ رہا تھا اڈیالا جیل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک خاتون نظر آئی اڈیالا جیل کے جو گیٹ ہے جہاں سے لوگ باہر آتے ہیں ملاقات کے لیے اندر جاتے ہیں جیل سے جو قیدی ہیں وہ رہائی جب ملتی ہے وہاں سے باہر آتے ہیں مین جو گیٹ ہے مطلب انٹرنس ہے اس کے بالکل سامنے آپ ازر سائٹ پہ روڈ پہ ایک خاتون کھڑی تھی بزرگ خاتون تھی کافی اسی نوے سال میرے خیال سے ان کے عمر ہوگی تو انہوں نے ایک پلیکارٹ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا ان سے میں نے گاڑی سے باہر نکل کے بات کی گفتگو کی اس کے بعد میں ان کو بڑی مشکل سے کتن مشکل سے ان کو منایا قائل کیا اپنے انہی کے گھر لے جانے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے انہیں قائل کیا کیونکہ موسم خراب تھا بارش ہو رہی تھی اور بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جاری تھی اور جو سب سے اہم بات مجھے ان کے گھر جا کے پتا چلی وہ اتنی شدید دھچکہ پچانے والی ہے کہ میں بتاتے ہوئے بھی تھوڑا سا مجھے جٹکہ لگ رہا ہے کہ وہ کینسر کی آخری سٹیج کی مریضہ ہیں تو ان کے ساتھ میرا اڈیالا جیل کے باہر جو مقالمہ ہوا جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ مکمل گفتگو پہلے ملاحظہ فرمالیں سن لیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا یہ جی اڈیالا جیل کے باہر یہ اڈیالا جیل کے سامنے اڈیالا جیل کے سامنے یہ خاتون ہے بزرگ خاتون ہے کافی اجڈ اور یہ کھڑی ہیں یہ پوسٹر لے کے تو یہ بارش بھی ہو رہی ہے موسم بھی خراب ہے تو آپ یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں آکے موسم بھی دیکھتے رہے گے تو پھر ملکہ کیا بڑھے گا ملکہ لیے کچھ کرنا چاہیے یہ تو بات صحیح ہے لیکن موسم خراب ہے موسم تو خراب اچھا جاتا ہے بیسک بنیادی مقصد کیا آپ کا یہاں آنے کا اڈیالا جیل کے باہر اس کا لکھا ہوا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے خان صاحب کو نکالیں اور آپ کو اس کی جگہ ڈال دیں جیل میں یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا ملک میں اس حاصل میں قانون ہے ٹونسہ قانون ہے اس ملک میں ٹونسہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون نہیں ہے تو لا قانونیت اتنی ہے جہاں پہ یہ بھی کر لیا جائے کہ کسی کو کسی کی جگہ جیل میں ڈال دیا جائے قانون اب آپ کو بنا دیا ہے ویسے بارش ہو رہی ہے موسم خراب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نہ رکیں بارش تیز ہوتی جا رہی ہے ہیستہ ہیستہ ٹھیک ہے تو یہ جی اڈیالا جیل کے باہر آپ کو ویو بھی دکھا دیتا ہوں اڈیالا جیل کا یہ روڈ ہے یہ اڈیالا جیل کی یہ اڈیالا جیل ہے یہ اڈیالا جیل کی دیوار ہے بارال آپ جو ہے نا نہ کریں ایسے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں گھر چھوڑ دیتا ہوں کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ اکسی صاحب میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں آپ مجھے جانتی ہیں کون نہیں جانتا آپ کو بارش تیز ہوگی ہے آپ ذرا میری گاری میں بیٹھ جائیں میں گاری میں بیٹھ کے آپ سے بات کر لیتا ہوں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے میری گاری میں بیٹھیں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں گاری میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں بارش اچھا بارش رکھ جائے پھر باہر آ جائیں بارش رکھ جائے پھر گاری سے میں آپ کو یہی پہ میں آپ کو یہیں چھوڑ دوں گا لیکن ابھی بارش تیز ہوگی ہے گاری میں آ جائیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ آ جائیں میری گاری میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بارش تیز ہو رہی ہے بارش تیز ہو رہی ہے بارش تیز ہو رہی ہے چلیں برحال آپ گاری میں بیٹھیں بارش رکھتی ہے میں آپ کو نکال دیتا ہوں باہر آپ پھر کھڑی ہو جائیں بے شک لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ نہ یا میرے گھر چلیں یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی جن ویسے انہوں نے جو بورڈ پکڑا ہوا ہے اس پہ تو ہم اتراز نہیں کر سکتے حق ہے رائٹ ہے ہر بندے کا لیکن کیا کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں ان کو میں ان کے گھر چھوڑ دوں بھی بارش میں یا اپنے گھر لے جاؤں گھر چھوڑ دوں جی جی جس کا حق ہے وزیراعظم چننا عوام کا حق ہے وزیراعظم چننا تو پھر عوام کہاں ہے اچھا چلیں بارش تیز ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں بارش اتنی تیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ پلیز ان کو بٹھائیں بھائی گاڑی میں بٹھا دیں یہ دروازہ کھول کے نئے بورڈ اندر رکھ دیں یہ بورڈ اندر رکھ دیں اور گاڑی میں بٹھائیں ان کو پلیز آگے بٹھا دیں بارش رکھتی ہے یہ پیچھے سیٹ پہ رکھ دیں یہ دروازہ کھول گیا یہ پیچھے سیٹ پہ رکھ دیں میں اتار دیتا ہوں تھوڑی دیر بارش رکھتی ہے اتار دیتا ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں نہیں اگوا کرتا آپ کو یہ پیچھے سیٹ پہ لمبا کر دیں جی اس کو ایسے آ جائے گا چیک کریں ذرا چلیں میربانی خان بھئی میربانی شکریہ تینکیو اچھا اب بتائیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ بارش تیز ہو رہی ہے یہ میں اڈیال ہاں بارش تیز ہو گئی ہے بارش تیز ہے یا خلقی ہے میں نے جب سوچا ہوا ہے تو میں نے یہ کر رہا ہے یہ تھوڑے سے گلاسز اتار ہیں تھوڑے سے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں میں گھر چھوڑ دوں آپ کے یہ اپنے پاس لے چلتا ہوں آپ نے گھر آپ کے بیٹے کدھر ہیں کوئی اولاد آپ کے جو بچے ہیں سب بیٹے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ کے جو اپنے بیٹے ہیں سگے بیٹے ہیں وہ باہر ہیں کتنے ہیں دو ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں جی پاکستان سے باہر ہیں تو وہ ادھر ہوتے تو وہ تو آپ کو اس طرح بارش میں نہ آنے دیتے ویسے وہ مجھے ساتھ آتے ہیں اچھا بلکل اچھا ایسا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا بیٹے جو باہر بیٹے رہتے ہیں ان میں سے کوئی کہتا آپ کو اس وقت ریکویسٹ کرتا ہے بارش کی وجہ سے کہہ رہا ہوں بارش نہ ہوتی میں نہ زید کرتا آپ سے تو آپ مان لیتے ہیں ان کی بات بارش کی وجہ سے صرف اس وقت میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتی چلیں سمجھ لیں اللہ نے مجھے جو اینا بھیجا اللہ نے بھیجا آپ کو اس لیے بھیجا کہ یہ میری آواز دنیا تک پہنچانے کے لئے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ مجھے خموش کروا دیں خموش نہیں میں گھر بیٹھ کے آپ کے گھر یا میری طرف چلیں میں ادھر بیٹھ کے آپ سے بات کر رہتا ہوں بھی بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں راڈ پہ بارش میں کھڑی تھی ہاں عمران خان مجھے کہ آپ چلیں جائیں robندہ میں چلی جاؤں گے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں امران خاند آئے مجھ سے کہے کہ آپ چلی جاؤں امران خاند آئے دواروں کے اندر ہیں دواروں کے اندر ہیں مجھے دوار کے اندر مجھ سے کہہ دے کہ آپ چلی جاؤں گے کیوں نہیں جانے دیں گے میں آپ کی آواز پچھاتا ہوں جو آپ کہیں گے لیکن میں آرام سے بیٹھ گے گھر بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں بارش کی وجہ سے کہہ رہا ہوں بارش نہ ہوتی ہی تو میں نہ کرتا بارش کی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ پلس یہ فال یہ سب ہماری ہے لیکن پیارے باکستانیوں میں ان کو کیمرہ بند کر کے منانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کسی طرح مان جائیں نہیں ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے امران خان کو اسی نوے فیصد پاکستانی چاہ رہے ہیں امران خان باہر آ جائے وہ آنے دے رہے ہیں آپ خود سوچیں تو آپ کے کہنے پر وہ کیسے آنے دیں گے چلیں آپ کی بات میں پوری سنتا ہوں لیکن آپ میری ریکویسٹ مانے پیارے باکستانیوں اگلا جو سیشن ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو میری طرف یہ چلیں یا میں ان کی طرف چلوں ان کو چھوڑتا ہوں تو کوئی شرط ہے آپ کی تو وہ بتا دیں میری آپ کی طرف چلنے کی میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے امران خان سے ملوائے وہ مجھے ریکویسٹ کریں کہ آپ چلیں جائیں دیار پاکستانیوں میں کیمرہ بند کر رہا ہوں اس وقت ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یہ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو منوانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں نہیں بارش ہو رہی ہے نا بارش نہ ہو رہی ہوتی جیل میں ڈالے گے میں تو خب آئی ہوں جیل میں جانے چلیں ویسے واپس کی بات ہے مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں جیل میں زیادہ تار ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ڈال دینا چاہیے آپ بالکل ڈالنا چاہیے بجھے تو بارش میں کھڑی تھی خاتون تو بزرگ خاتون ہیں تو میرے پاکستانیوں میں اگلا سیشن کوشش کرتا ہوں کہ ان کو منانے کی کہ یہ گھر چلیں ان کے گھر چھوڑ دوں بیٹے ان کے باہر ہیں پاکستان سے تو یہ عمران خان کی محبت میں یہاں پہ آئی ہیں ڈالا جیل کے باہر اور پوسٹر جو دیکھا آپ نے آپ کو بیچ میں بار بار دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں بیچ میں بھی دکھانے کی ویڈیو اگر یہ مان گئی کہ میں گھر چاہ کے ان کو آرام سے بٹھا کے بارش ہو رہی ہے کیونکہ تو میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کے تو یہاں پہ بارش ہو رہی ہے نا باہر میں تو بھیگ جاؤں گا کوئی بات نہیں ہاں ہاں لیکن پروپر انٹریو کرتا ہوں نا میں آپ کا پھر پروپر انٹریو ابھی تو میں ہینٹری لگی ہوئی ہے میرے فون کے ساتھ اس کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں تو پروپر میں تو میرے پاس تو میرے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں ہے بندہ بھی نہیں ہے کوئی کیمرہ مین بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں خود ہی یہ کرنا پڑا رہا مجھے تو بہرحال پیارے واکستانیوں چند سیکنڈ انتظار پیارے واکستانیوں کہنے کو تو آپ لوگوں سے میں نے چند سیکنڈ کا کہا مگر کافی وقت لگ گیا کافی ٹائم لگ گیا ان کو بناتے بناتے تو اب میں اممہ جی کو ان کے ڈھر لے کے جا رہا ہوں پیارے واکستانیوں کہ بارش پہلے سے بھی تیز ہو گئی ہے اور اب کوشش کر کے میں نے بنا لیا ہے ابھی بیمان تو نہیں لی لیکن زبردستی سمجھ لیں تو میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے کہہ رہی ہیں جی سپریم کورٹ سے میں آرڈر لے کے آؤں گی کہ مجھے اس کی جگہ جیزل میں ڈالیں تو بارال جی بارش اور تیز ہو گئی اچھے موقع پہ جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو ان کا بھی تینکیو جنہوں نے بٹھایا انہیں خان صاحب تھے کوئی تو میں اب ان کے گھر کی طرف رواں ہوں یہ بتاتی جائیں گی مجھے اپنا ابھی سپریم کورٹ جائیں گی آپ سپریم کورٹ ابھی بارش میں تو وہاں جا کے کہاں کھڑی ہوں گی بارش دیکھیں کتنی تیزہ بارش دیکھیں کاری بارش دیکھیں بارش دیکھیں بیر باکستانیوں اور الحمداللہ کہ اب ہوڑا سمیہ کامیاب ہو رہا ہوں نہیں مان جائے نا پلیز آپ سمیلیا آپ کا جو بیٹا ہے نا وہ کہہ رہا ہے آپ سے جو باہر بیٹھا ہوا ہے جی پیار ویسانیوں آپ لوگوں نے ملحظہ فرما لیا سن لیا گفتگو آپ نے سن لی تو پیار ویسانیوں اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے گھر جا کے جو ہوا جو گفتگو ہی ان سے لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ کینسر کے مریضہ تو شوکت خانم سے علاج کیوں نہیں کرواتی تو شوکت خانم سے علاج کرواتی وہ فورت سٹیج کی مریضہ ہیں کینسر کی جس کا علاج نہیں ہوتا تو چلیے ان کے گھر پہنچ کے جو میری ان سے گفتگو ہوئی جو بات چیت ہوئی وہ آپ کو سنواتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ملحظہ فرمائیے پیار ویسانیوں بڑی مشکل سے ان کو گھر لے کے آیا ہوں ان کے اور یہاں آ کے انہوں نے پہلے نماز پڑھی ہے مجھے کھانا کھلایا آپ نے پیار پیارے ہاتھوں سے اور اس کے بعد انٹریویو کے لیے راضی ہیں ابھی ناراض ہیں میرے ساتھ ابھی بہت زیادہ یہ دکھی بھی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا کے لے آئے انہیں اس عمر میں آ کے تو آپ جو ہے مطلب آپ کے بیٹے بھی پاکستان سے باہر ہیں تو اتنا آپ نے حمد کی حوصلہ کر لیا وہاں جا کے کھڑی ہوگی یہ آپ پلیکارڈ لے کے تو کس وجہ سے یہ سارا آگے والی دس لوگ کے لیے عمران خان کے لیے جو اپنے سب کچھ لٹا کر یہاں بیٹھا ہوئے ہم لوگوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچ کے چلی گئیں کہ میں اس کی جگہ جیل کٹ لیتی ہوں اتنا بڑی قربانی تو مطلب ہے ظاہر ہے کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے ملزمت میرے اور عوام تو نکل نہیں رہی ہے تو عوام کو چاہیے نکلیں ہمارا حق ہے ہمارا پاکستان ہے ہماری فوج ہے ہماری پولیس ہے آپ کو لگتا تھا کہ وہاں آپ کی بات مان لی جائے گی یہ جو آپ نے پلیکار اٹھایا کہ میں جیل کٹ لیتی ہوں اس کی جگہ اس کو نکالوں آپ کو لگتا تھا مطلب یہ ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے پاکستان قانون ہے کونسا یہ ویسے ہسنے والی بات یہ قانون ہے کہ ایک دن گناہ اپنے چار بہی دن سے ادھر رکھا ہو رہا ہے جیل میں پہر باستان ہے جب سے ہوئی سنوالی ہے نا زندگی میں تو یہ پہلی بار شدت سے احساس ہوا ہے کہ ایک عمران خان جیسے ورڈ لیول کے ہیرو اور لیڈر پہ اگر دو سو مقدمے ہو سکتے ہیں ایک ڈیٹھ سال کے اندر مطلب تو عام انسان جو ہے عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس پہ کتنے مقدمے جالی ہو سکتے ہیں طاقتور کوئی بھی ہو علاقے کا کوئی گنڈا ہو مطلب کوئی طاقتور ہو کوئی ایم پی ہو کوئی ایم این اے ہو کوئی سیاستدان ہو وہ کتنے مقدمے کروا سکتا ہے مقدمے کروانے کر جائے وہ اس کو جان سے بھی بان دے گا کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس نے بانا کیا سمجھتی ہیں آپ عمران خان جو ہے نا مطلب میں پھر وہ پیارے باکستانیوں مجھے یاد آگیا جو نون لیگیوں کو یا پی ڈی ایم کے لوگوں کو تو آپ کو اگر میں چیلنج کروں کہ آپ خانہ کعبہ جا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہی سب سے ہی ماندار ہے پاکستان جو میں سیاستدانوں میں بلکل ہندر پر سلٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان جس نے اپنی جہدان بھی خاند کے نام کی ہوئی ہے پہلا سیاستدان ہے جس نے زندگی میں ڈونیٹ کی ہوئی ہے وہ ہیں جو یہاں سے لے کے باہر جاتے ہیں داہر لے جاتے ہیں اور سارا پاکستان کا پیسہ لوٹ کر دوسری جو مجھے فکر لاحق ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے پاس پیسہ پڑا ہوا تھا وہاں اپنے حکومت کو دے دیا حکومت کس کی آج کل چو روٹی وہ پیسہ کہاں جائے گا وہ تب تک ہی ویسے پورے کے پورے پڑے ہوئے تھے اور محفوظ تھے جب تک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بلکل تب تک محفوظ تھے اور وہ اٹھا ہاں جائے گے نہ پتا چلے گا کہاں گئے اور نہ کوئی حساب پوچھے گا نہ مانگے گا نہ بتائے گا لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہاں جائے گا اٹھا ہاں گئے وہ دیارے پاکستانیوں لوگوں کے لیے یہ تھوڑے شرم کی بات بھی کہہ سکتا ہوں دوب مرنے کا مقام بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بزرگ خاتون اور بڑی سویر قسم کی بیماری سے لڑتی ہی خاتون اڈیالا جیل کے باہر پہنچ گئیں امران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے کہ میں جیل کٹ لیتی ہوں اس کی جگہ جو نظام ہے جو نظام دین ہے یہ پاکستان کا نظام دین صاحب کو ننگا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس بندے کا ہے کیا اب بلکل امران خان نے نگا کر دیا سب کو جو جو امران خان نے کہا تھا وہ وہ ہوا ہے مجھے عوام سے کیا شکایت ہے مجھے عوام سے یہ شکایت ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے وزیر آزم کون چکتا ہے عوام اور یہ سب ہمارے ملازم ہوتے ہیں یہ جو بھی ہیں وہ سب ہمارے ملازم ہیں ہمارے ٹیکس کے ٹیسوں سے ان کو آپ ان کو ہمارے ملازم کہہ رہی ہیں وہ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں ملازم بھی نہیں سمجھتے غلام سمجھتے ہیں تو یہی تو غلط ہے ہم لوگوں کی تو چیلنج کے بارے میں کیا خیال ہے جو خانہ کعبہ والا چیلنج بلکل آپ مجھے لے کے چلیے میں صرف اسی کا حلق نہیں دے سکتی میں دوسر پارٹی کا بھی حلقیا بیاد دھوگی کہ وہ پورا خط بیاد کس کا اٹھتا ہے اور کی بیٹی وہ وہ کیا ہے وہ بھی میں حلقیا بیاد دھوگی ایرے واکستانیوں آپ لوگوں کے لیے یہ کیا کہوں اب میں جو خاص طور پر جن کو جھٹکا لگتا ہے خانہ کعبہ کے نام سے مسجد کے نام سے تو ان سب کے لیے میرا چیلنج ہے انہوں نے چیلنج کر دیا کہ مجھے لے کے چلو میں ان کو لے کے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن ان کے ساتھ میں چاہتا ہوں پورے پاکستان سے ایک بندہ کم از کم پی ڈی ایم میں سے کوئی نون لیگ میں سے کوئی پیپس پارٹی میں سے ان کو بھی اپنے خرچے پر لے کے چلتا ہوں میرے ساتھ آپ آپ لوگوں میں سے کوئی نون لیگی جیالہ کوئی بھی ان کی باتوں کو ڈنائے کرنے کے لیے وہاں پہ اور اپنے لیڈروں کو عمران خان سے آپ سے محبے وطن سب سے یادہ محبے وطن سب سے یادہ کوئی سے پیار کرنے والا یہی وہ چیزیں وہ حلف دے جو ساتھ جائے جو ساتھ جائے آپ سمجھتی ہیں کہ نظام جو ہے وہ چھوڑے گا امران خان چھوڑیا پڑے گا وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا لیکن اللہ چھوڑوائے گا کیا کہتی ہیں اس بندے کا سب سے بڑا جرم کیا ہے قوم سے ملک سے کیا محبت او مائی گارڈ آپ کی نظر میں سب سے بڑا جرم اس کا قوم سے محبت ملک سے محبت مٹی سے محبت بالکل قوم سے محبت باشور انسان کوئی بھی ہے بچہ ہے بڑا ہے بھوڑا ہے جوان ہے کوئی بھی ہے اس کے لیے سب سے بڑی سوچنے کی بات پتہ کیا ہے کہ آخر اس بندے میں ایسا کیا ہے کہ جس کو رسوا کرنے کے لیے ظلیل کرنے کی کوشش میں اس پہ ہر ذاتی نویت کا الزام لگایا جا رہا ہے ذاتی حملے کوئی کتابیں لکھو آ رہا ہے کوئی خاور مانکہ کا انٹرویو جو بھی اس ملک کا دشمن ہے اللہ سب کو نشط و نبود کرے برباد کرے اور پاکستان کی قوم جو ہے یہ قوم اس کا نشط و نبود ہونا دیکھے اپنی آنکھوں سے عبرت کا نشان بنا دے اللہ ان سب کو جو اس ملک کا برا چاہتے ہیں اور جو اس کا اچھا چاہتا ہے اللہ اس کو آگے لے گئے اور جو اچھا چاہتا ہے جو اس کے مخالف ہیں جو اس کو مارنا چاہتے ہیں جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ختم کرے پاکستان زندہ بار